آداب ناظری نیوز ٹائم حیدر آباد میں آپ سبھی کا خیر مخدم ہے سلطان وزار پولیس نے خاتون کو گرافتار کیا جو گانجے کو غیر خانونی طور پر اڑیسا سے مہاراشترا کے راستے سے حیدر آباد لے جا رہی تھی اور اسے ریمانٹ پر بھیج دیا گیا اس ریزون کے ڈی زی پی سنیلدت کی طرف سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق افضل گنج پولیس نے اس زلے کی ایک خاتون لکشمی بھائی عمر ساٹھ سالہ کو اڑیسا کے ملکان گری سے حیدر آباد کے راستے مہاراشترا کے پربنی جانے والی آٹی سی بس میں لے جاتے ہوئے چموالیس کلو گرام گانجہ زبت کیا لکشمی بھائی پچھلے کچھ مہینوں سے مہاراشترا کے راہل کوکارڈی نامی شخص کو اڑیسا سے گانجہ سپلائی کر رہی تھی ڈی سی پی زنیلدت نے ٹیم کے ارکان کو مبارک بات دی جنہوں نے سلطان بزار اے سی پی پی دیوندر کی نگرانی میں ڈیٹیکٹیف انسپیکٹر اے ستیش کی خیادت میں گانجہ کی کھیپ کا پردہ فاش کیا اس سیزن میں ڈی سی پی سنیلدت نے پولیس سے اپیل کی کہ اگر وہ کوئی غیر خانونی سرگرمیاں دیکھیں تو وہ طلبہ پر نظر رکھے تاکہ وہ منشیات کے عادی نہ ہو سکے آئیے اس خصوص میں مزید تر تفصیلات سنتے ہیں سنیلدت ایسٹ ریزون ڈی سی پی کی زبانی پیشے نیوز ٹائم ہیدر آباد سے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ و اہم ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں آج ہمارے افزل گنج پولیس سٹیشن کی پریدھی میں ہمارے اے سی پی شری دیویندر جی اور ڈیٹیکٹری انسپیکٹر اے ستیش اور ان کا افزل گنج پولیس سٹیشن کا سٹاپ کو صبح جب انفارمیشن آیا کہ یہ ایم جی بی ایس جو بس ٹینڈ ہے وہاں پر کوئی لوگ ہے جو گانجہ سپلائی کر رہے ہیں تو ہماری جب ٹیم وہاں پر گئی انسپیکٹر ان کی ٹیم تو انہوں نے ایک سکسٹی یئرز کی لیڈی ساٹھ سال کی ایک لیڈی کو دیکھا جن کا نام جب ان کو دیکھا تو انہوں نے چیکنگ کیا اور انہوں نے ان کو پکڑا ان کا نام لکشمی بھائی ہے وہ مہاراشترا سٹیٹ سے ہے ان کا ڈسٹرک پر بنی ہے تو ان کو جب انہوں نے چیک کیا تو ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بائیس پیکٹ گانجہ کے ملے جس میں ایک ایک پیکٹ میں دو دو کلو گانجہ ہے ٹوٹل چوبیس چوالیس کیجی گانجہ پکڑا گیا اس میں جب ان سے پورستاج کی گئی تو انہیں ہمارے پولیس کو پتا چلا کہ لکشمی بھائی ایک راحل کوکٹے نام کے دوسرے سویکتی کے ساتھ میں ملکانگیری سے ملکانگیری اڑیسہ سے مہاراشترا کے لئے پہلے بھی گانجہ سپلائی کر چکی ہے اور وہ لوگ ایسے ہی وہاں سے آتے ہیں اور بسوں کے دوارہ دوسری گاڑیوں سے اور بس ٹیشن سے پھر جا کے مہاراشترا میں اپنے کسٹمرز کو گانجہ سپلائی کرتے ہیں تو اس میں جب ان کو پکڑا گیا یہ جو راحل کو کٹے تھے یہ آدمی وہاں سے بھاگ نکل گیا اس کو ہماری پولیس پکڑنے کے لئے آگے محنت کر رہی ہے اس میں ہماری طرف سے جو ہماری پولیس ہے انہوں نے بہت ہی سرہانیے کام کیا ہے کہ گانجہ جو ادھر سے ہمارے ہاں سے سپلائی کرتا ہے انفارمیشن ڈیبلپ کر کے ان کو پکڑا گیا ہے تو ٹیم کو جو ہماری ٹیم ہے اس رین کمیشنر کے جو اندر میں ان کے نیچے کام کر رہی ہے ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر اور پولیس سٹاف اب جلگنج کی ٹیم ہے ان کو میں دھنیواد دیتا ہوں اور میرا ہیدراباد کی جو پبلک ہے یوت ہے عوام ہے ان سے یہ بزارش ہے ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی لوگ جو ہماری ایک محیم ہے جو ہیدراباد پولیس ایک کام کریئر کر رہی ہے کہ یہاں پر کہیں پر بھی یہ گانجہ یہ جو ڈرگز ہے ہیشوائل ہے اس طرح کی انٹی سوشل ایکٹیوٹیز کچھ ہو رہی ہے تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور یوت سے جو یوک ہے نوی یوک ہے ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ لوگ بھی اس طرح کی انٹی سوشل ایکٹیوٹی میں انوال نہ ہو لپت نہ ہو کیونکہ پھر ہمارا سماج اچھا ہو سکتا ہے جہاں پر یہ سب گتیویدیاں نہ ہو تو ہماری آپ لوگوں سے بھی یہی گجارش ہے کہ کہیں پر بھی اس طریقے کی اگر خبر آتی ہے انفرمیشن آتی ہے تو پولیس کو بتائیں پولیس آپ کے ساتھ مل کر ایسے انٹی سوشل ایکٹیوٹیز کو کم کریں گے اور بند کرنے کی کوشش کریں گے ڈنیوان ابھی ہمارے پاس یہ پہلی بار پکڑے گئے ہیں تو ابھی ہمیں ان کا انٹریشن کریں گے ان کو ایک کو تو ہم نے پکڑ لیا ہے جو دوسرا آدمی ہے جن کے ساتھ یہ پہلے سے بھی آیا ہے ان کی ہم ابھی آگے پکڑ ڈھڑ کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو ابھی ایک ہی کیس ہے